بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ آواز سے ہوا ہے کہ یہ بندہ کون ہے این ویر اس اسمہ تو جی میں وہیں ہوں میں اپنے انٹرادکشن کروا دیتا ہوں ایسے تو آپ مجھے جانتے ہی ہیں ویلوگ میں میرا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے میرے ہزبنڈ میرے ہزبنڈ میرے ہزبنڈ میرے ہزبنڈ میرے ہزبنڈ کے نام سے جی ہاں میں جمران اور ہزبنڈ میرے ہزبنڈ جس کی نصیب اور زندگی میں اسمہ جیسی لوینگ کیرنگ اور بیوٹی فل وائف ہائی ہے تو آج آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہی ساری پٹے 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 باتیں کر رہا ہوں آپ لوگ استقبال بھی کر لیا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسمہ کہاں ہیں اسمہ کا کام اگر میں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری میں نے سمع لی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اسمہ نے بھی شاید میری کو ذمہ داری سمع لی ہوگی تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ گاڑی چل رہی ہے اور میں یہاں پہ آرام سے ڈرائیوئر کی برابرلی سٹریٹ میں بلکل اتمنان سے سکون سے بیٹھ کے آپ لوگ سے باتیں کر رہا ہوں تو گاڑی کوئی تو چلا رہا ہوگا تو سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کون چلا رہا ہے تو چلیں آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں گاڑی کون چلا رہا ہے دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ اچھا چلنے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہیں اسمہ میڈم ٹوڈے شی اس ڈرائیوئنگ آفٹر لانگ ٹائم اور اس ڈرائیوئنگ کو سکھانے میں جو میری محنت لگی ہے نا وہ میں ہی جانتا ہوں بہت لمبی کہانی ہے اس کے پیچے اچھی ڈرائیو کرتی ہے یہ لیکن ابھی گیپ آگیا ہے تو صبح صبح کا ٹائم اتنی ہے ٹرافک ہے نہیں تو میں نے آرام سے دے دی اس کو میں کہا چلو آج تو میرا کام سے سٹارڈ کر رہا میں تمہارے کام سے سٹارڈ کرتا ہوں آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے صبح صبح کا تو اچھا ہی ہوتا ہے لیکن حبس اپنی جگہ ہے اتوار کا دن لوگ کچھ سو رہے ہیں باقی جو کام کرنے والے ہیں وہ کام پہ بھی نکلے ہیں آج باقی آج ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں تو یہ اس سب کے بارے میں آپ کو اسما ہی بتائیں گی کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہماری میڈا تھک جائیں گی اور پھر وہ مجھے دے دیں گی ڈرائیویں تو باقی باتیں پھر وہی کریں گی مجھے گی ٹینچن میں ہے میری میڈم ڈرائیویں گھر تھی بہت ٹینچٹ ہو جاتی ہیں ہوتے گھر کاٹو ٹینٹا بہار نکالے گھاڑی کھڑی موجہاہتا تو آپ کپравی ہمیں دیکھ لیا تھا اوڑاتے بھی جائیں گے شاید سے لیں بھائی یہ میں ایک بات بول رہی ہے سو ابھی ہم گھر سے صرف تھوڑی ہی دور آئے ہیں اور ہماری میڈم تک چکی ہیں تو اب وہ گاڑی سائٹ پہ لگا رہی ہیں تو اب میں ریلیکس بھٹنا بھئی اسما کے ہینڈ اوڑ کر رہا ہوں وہ اچھا لگا ہوں سے باتیں کر کے ملتے ہیں انشاءاللہ انکریب اللہ حافظ السلام علیکم جی کیا حل چال ہیں آپ سب کے انٹروڈکشن تو ہو چکا ہے حضبن میرا انٹرو کر چکے ہیں آج انہوں نے ہی سٹارٹ لیا اے بلوگ کا تو بس میں تھک جئی دی اس سے زیادہ مزید میں نہیں چلا سکتی بس میں تب ہی نکلتی ہوں ڈرائیونگ پہ تب ہی جاتی تھی جب میرے کوئی اپنا کام ہوتا تھا لیکن جو ہے وہ آج حضبن کہنے لگے چلو کافی ٹائم ہو گیا تو تم چلا لو ایک دن بیچ میں میں لے کے جانا چاہ رہی تھی بڑھ کتنا ذرا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گیپ آگیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ذرا بھی لوگ جاؤ مطلب مت جاؤ تو بس آج خود ہی کہانے لگے کہ چلو چلتے ہیں تھوڑا گھوم کے آتے ہیں آج سنڈے ہیں اور بہت عرصے کے بعد ہم لوگ جو ہیں اس طریقے سے اتنی ارلی مارننگ ہم لوگ نکلے ہیں اور میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں کو جو ہے وہ بانس روڈ کی بانس روڈ کا وزٹ کروایا جائے کیونکہ کچھ ممبرز جو ہیں کچھ سبسرائبرز جو ہیں ان کا آرہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا باہر کا ویو بھی دکھا دیں گھر میں جو ہے وہ کیونکہ زیادہ میری ویڈیوز گھر میں ہی ہوتی ہیں اور آنے والے بھی ویڈیوز انشاءاللہ جو ہیں وہ گھر سے ہی ہوں گی کیونکہ زیادہ سی بات ہے آج ویکنڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد منڈے سے کل ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہو جائے گا اور منڈے سے زیادہ سی بات ہے ویکنڈ ختم ہو جائ جائے گا اور ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر ہزمن بھی بزی ہو جائیں گے تو بس ہم رات میں ہی امی کی طرف جاتے ہیں تو بس وہی نکلا کریں گے باقی دن پر تو گھر میں ہے تو پھر گھر سے جو ہے وہ میرا لاغ آیا کرے گا بڑا ہی خوبصورت ویو لگ رہا ہے کار کے اندر سے کیونکہ ایسی چل رہا ہے اور باہر تو ایسا خوبصور ہے باہر جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اندر بیٹھے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ واہو کیا موسم ہے کیونکہ جو ہے وہ چھاؤں ہے ابھی فیلحال دھوب نہیں نکلی ہے لیکن دھوب آپ کو پتہ ہی نکل جائے گی تھوڑی دیر میں ابھی ہو رہا ہے ٹائم ابھی تو خیر نو بجے پور نو بج رہے اور ہم نکلے تھے سارے آر بجے کے راؤں اور یہاں پر جا رہی جانور جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا جانور جو ہے وہ زفا جلدی نہیں آنے والا خالات کی وجہ سے تھوڑا لیٹی آئی دا انشاءاللہ تو بس چلیے جی آپ لوگ بھی انجوائے کریے ویدر میرے س بانسور چل کے ملتے ہیں انشاءاللہ موسیقی اتنا جو ہے وہ گرینوی گرینوی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے بارش ہونے کے بعد دھل کر جو ہے وہ کھل کھل کے آتے ہیں اور جو ہے روڈوں کا لیکن بہت بورا حال ہو جاتا ہے ابھی میں چلا کر آئی ہوں نا کار تو ایسا تھا تھا صرف جو ہے نا پورے ہمارے شہر میں کٹے ہی کٹے ہیں خیر یہ بریج تو خیر بریج پہ تو نہیں ہوتا ایسا کچھ یہاں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ کار سموتی چل جاتی ہے دھوپ جو ہے فائنلی آ چکی ہے دھوپ تھی لیکن جہاں سے ہمارے دے وہاں نہیں تھی یہاں پر ڈریکٹری پڑ رہی ہے جی تو بانس روڈ میں ہم انٹر ہونے والے ہیں ہم انٹر ہونے والے ہیں ہم انٹر ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں اتنی ارلی مارنگ کچھ مل بھی رائے گے ہم ہی آگئے ہیں کیونکہ اب ہالات پہلے والے تو ہیں نہیں سو لیٹس سی کیا ملتا ہے کیا نہیں جس وجہ سے میں اتنی دور ہزبین کو لے کر آئی ہوں We hope so کہ وہ مل جائے مل کیا آیا تھا آگے والی آگے والی آگے والی Audio نو بجو ہے 7 ہے رو torn پہر بھی اتنی لیٹ کھلا رہا ہے کیچہ ملے گا بھی کھ초 لال چلے بھی کورنر کچھ کھلا ہوئے only واہیت کبابہ بس open تامین پوچھ لیں کیسی سے آج فرس ٹائم ہم اس گلی میں انٹر ہو سکے ہیں کیونکہ یہاں پر گاڑی بہار پھڑی کرنی پڑتی ہے گاڑی بہار پاک کرنی پڑتی ہے کیونکہ اندر جو ہے پیر رکھنی کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور آج جو ہے وہ تب خالی پڑا ہوئے کہ کار ہم اندر لے کر آگئے ہیں اور جو مجھے چاہیے پتہ نہیں ملے گا بھی کی نہیں کب سے بول رہی تھی ہزبین کو مسٹر جبران کو کہ مجھے کھانا ہے وہ اور وہ جو ہے وہ اس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پتہ نہیں وہ ملے گا بھی کی نہیں دیکھتے ہیں بھئی میرا خلی بھی ہے خلی بھی ہے اچھا جی چلیں جی جو ہمیں چاہیے تھا وہ مل تو گیا ہے ہمیں مل جاتا ہے لے کر آتے ہیں ہزبین تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی چلیں آئے ہیں دکھائیے ذرا اچھا اب ٹرائے کرنے کے لئے بھی لائے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ ایسا ملتی ہے گرم بھی تو ہم ایسے لکھاتے ہی اچھا موسیقی چلیں جی ازبین نے پرسل بھی کرا لیا ہے اور لے کے بھی آگئے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اوہ یمی یمی لکھت مائی مٹری ام سو ایکسیٹڈ اور اب جان سے مجھے نین نے آلی تھی اس کے مجھے بس اوبر جانا ہے اور مجھے یہ کھانا ہے سیریعی ایسا بہت مزے گھوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں ہاتھ میرے صاف ہے بھائی میں نے سینٹائز بھی کر لیا ہے ہاتھ میرے صاف ہے بھائی میں نے سینٹائز بھی کر لیا ہے ملتا ہے ایلی پتہ نہیں کتنا وید بڑھنے مالے ہیں میں نے سینٹائز بھی کریں اور میں نے سینٹائز بھی کریں موسیقی ہم وہ چاہے پیچھے ہم تھوڑی نمانا کر رہے ہیں واید نہاری کے پاس ہب سے نہاری ملتی نا یا کیا ہمارو بابو بھائی کے بند کواب بڑے مشہور ہیں آنکہ بہت کھاتے ہیں ہم آج آپ کو پنس روڈ ہم نے کا ایکسپلور کرائیں فود سینٹر مطلب کیا نہیں ہے کراچی حلیم اور بہت کم آنا ہوتا ہے آپ پتہ جب صدر کے کچھ کام ہوتے ہیں اور یہ لسی آپ کا میٹھا بہت ہو گیا نہیں تو میں آپ سے بولتی ہی لسی پیلیں میں تو نہیں بیتی ہی بانس روڈ کی سپیشل میٹھی ٹکیا جو کے ردہ نہیں آئی ہم یہاں سے دکھاتی ہوں تو سلو گریہ میٹھی ٹکیا کاملی میٹھی ٹکیا ہاں سے چایے ٹکیا چاہی شیخ کی دونیا ہے چاہی شیخ کچھ چاہی ہیں تفیش ٹکیا مجھتا ہے تمام ٹکیا یہ رات کی دنیا ہے رات سوڑ تو خیر رات کی دنیا ہے تو خیر لوگوں کی ایسے یہ ملائے ملائے ایک چائے دے تو رہا ہوں مجھے گھر نہیں ہورے ہوں دوتھ نکل چکی ہے بابا چائے چائے طا ان سے اچھا ملائی مار کے مگا جو بی بی ملائی مارکہ ملائی ملائی مارکہ ملائی ملائی جی تو پھر کیسا لگا آپ کو ہمارے ساتھ بانس روڈ گھومنا ہم نے تو بہت انجوائے کیا اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا صبح صبح کہیں بھی جانے کا مزہ یہ الگ ہوتا ہے اور مطلب اتنا سکون ہوتا ہے پر سکون محول ٹرافک اتنا نہیں ہوتا تو آپ کو انجوائے کرنے بھی مزہ آتا ہے اس لئے ہے مجھے بھی بہت مزہ آیا اور صبح مومن بہت کم نکلنا ہوتا ہے لیکن جب بھی نکلنا ہوا ہے مجھے بہت مزہ آیا ہے اور بس میں یہاں پر یونیٹڈ بیکری آئی دی کیونکہ میری سیسٹر کو یہاں کے کریم رولز بہت پسند ہیں بے انتہا اور ہمارا آنا ہوتا نہیں یہاں پر میرے پاپا ہمیشہ جب بھی صدر آتے تھے تو وہ یہ ضرور لے کر آتے تو بچپن کی عادت سی ہو گئی ہے اور اسے تو اتنا پسند ہے تو ہم نے کہا چلو آج یہاں پر یہاں سے جو ہے نا لے لوں اس کے لیے اور اس کو سرپرائز دوں بس میں نے کہا آپ لوگوں کو ذرا یہ شاپ بھی دکھا دوں بیکری بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو موسیقی کیونکہ یہ صرف آنے والے ہیں اور جانے والے ہیں بلکہ تو بس بتائیے گا آپ لوگ کو میرا ولوگ آج کا کیسا لگا کیونکہ یہ صرف میرے ان سبسکرائبرز کے لیے ہیں جن کو تھوڑا چینج جائیے تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں ذرا بانس روٹی وزٹ کر لوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی لے کے چلوں کیونکہ آپ لوگ کی ایڈوائز جو ہے وہ سر رہاں خوپے اور اسی طرح آگے بتاتے رہیے گا آپ لوگ اور ہم اس پر کام کرتے رہیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دھم تل پہ بہت لمبی لائن تھی اور مجھے امیروں کے لیے لیے لینا تھا اس لئے میں نے دھم تل سے لینے جاری تھی میسیس شر کو دھم تل کی پسند ہے اور میں دھم تل کی اپنے لیے پرسنلی اگر مجھے اپنے لیے لینے ہوتی ہے تو میں دھم تل کی نہیں لیتی مجھے ان کی ان کا جو چھولے کا سال ہے نا مجھے وہ نہیں پسند ایک پوری کیسا جو چھولے کا سال ہوتا ہے نا بلکل پتلا پتلا سا مجھے وہ اچھا لگتا ہے اور وہ ان کا ہے اور دھم تل کا بہت ہی تھک تھک سا اور بلیک بلیک سا خیر لائن بہت لمبی ہے دنیا لیتی ہے ہمارے ابھی جو بھی آتے ہیں بھائیٹ سے سب سے پہلے ان کا پہلے دن کا بریکفس دھم تل کی حلوہ پوری ہوتی ہے لیکن مجھے پرسنلی یہ پسند ہے اور جبکہ ہزبنٹ لینے آتے ہیں نا تو اگر دھم تل سے لینے ہوتی تو عادلوں کی دھم تل سے لیتے ہیں اور میرے لیے یہاں سے دیتے ہیں صرف چھولوں کی سالن کی وجہ سے اچھا ہلوہ ہم یہاں سے لی لیتے ہیں ہلوہ ان کا اچھا نہیں ہوتا ہلوہ دھم تل کا اچھا ہوتا ہے تو پوری بیشک ہم یہاں سے لیں ہلوہ ہم وہی سے لیتے ہیں لیکن ابھی تو ہم بن سور سے ہلوہ لے کر آئے ہیں تو ہم پوری ہاں یہاں سے لیں گے کیونکہ وہاں سے لاتے لاتے تھنڈی ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم گھر کے طرف سے ہی لے لیں گے اور یہاں کی لائن کو اتنی لمبی ہے بھی نہیں دھم تل کی لائن تو اوہ 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 ایسی ویسی کہ نہ پوچھیں دوستی اب ہم آ گئے ہیں گھر کو اور جو ہے وہ تھک گئے ہیں ویسی مجھے رات بھر نینے کوئی رات میں سر میں درد رہا ہے اور میں سوئی ہوں صبح فجر کے بعد اور پھر آٹھ بجے اٹھتے اور میں سر میں بہت درد رہا تو کوئی رات تبیت بہت عجیب رہی ہے صبح جاہ بھی سکتے ہیں کی نہیں انکل لی ویڈیو بنا روں آپ کی بہت عجیب مجھے 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 موسیقی